پربیشو مسیح کے نام میں آپ سب لوگوں کو جے مسیح کی اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پربیشو مسیح کے پاس آپ کے لیے ایک یوزنہ نہیں ہے بلکہ بہت ساری یوزنائیں ہیں یرمیان اس کا 29 اگر اس کے 11 پد میں اس پرکار سے لکھا ہے کہ جو کل بنائے میں تمہارے بھی شہر میں کرتا ہوں انہیں میں جانتا ہوں وہ ہانی کی نہیں ہے پرند اللاب کی ہے میرے پریوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس پرمیشو کے وچن میں لکھا ہے کہ جو کل بنائے میں تمہارے بھی شہر میں کرتا ہوں وہ تمہارے لاب کی ہیں وہ تمہاری ہانی کی نہیں ہے میرے پریوں وچن میں لکھا ہے کہ کل بنائے وہاں میں یہ نے لکھا کل بنائے ایک کل بنائے نہیں لکھا ہے کل بنائے لکھا ہے اس کا مطلب ہے یشو مسیح ہمارے بھی شہر میں بہت ساری کل بنائے کرتے ہیں اگر دوسرے سبتوں میں میں کہوں کہ یشو مسیح کے پاس ہمارے لیے بہت ساری یوزنائیں ہیں اگر ہم ایک یوزنہ میں اسفل ہو بھی جاتے ہیں تو پھرم یشو مسیح کے پاس ہمارے لیے ایک اور یوزنہ ہے میرے دوستوں سائد آج آپ کسی یوزنہ میں اسفل ہو گئے ہیں کہ آج سائد آپ اپنے کاموں میں اسفل ہو گئے ہیں آپ اپنے جیون میں اسفل ہو گئے ہیں پرند پرم کا وچن کہتا ہے کہ تم نراظ نہ ہو تم اداش نہ ہو تمہارا من کچھا نہ ہو مت کر کیونکہ میں تیری سہائتہ کروں گا دوستوں پربو کا بچن کہتا ہے کہ میرے پاس تیرے لیے ایک اور یوزنا ہے میرے پاس تیرے لیے ایک اور یوزنا ہے پرب یشو مسیح کہتے ہیں آپ سے کہ آپ کے لئے پرب یشو مسیح کے پاس ایک اور یوزنا ہے اور اس یوزنا کو پرب یشو مسیح بہت جلدی آپ پر فرکت کریں گے آپ پربو یہشو مسیح کے پاس آئیں اسے پراتھنا کریں اسے کہیں پربو میں اپنے جیون میں اسفل ہو گیا ہوں پربو مجھے اپنی دوسرے یوزنا کے تحت آپ میرے جیون میں آگے بڑھائیں پربو آپ میری سہتہ کریں میں آپ سے کہنا چاہوں گا پترس کے جیون سے ہم دیکھنے ہیں پترس نے پربو یہشو مسیح کا تیم بارک انکار کیا پرنتو جب دوبارہ یہشو مسیح سے اس کی ملاقات ہوئی تو یہشو مسیح نے کہا پترس کیا تم مجھ سے پریم کرتا ہے اور پترس نے کہا ہاں پربو میں تجھ سے پریم کرتا ہوں تو یہشو مسیح نے کہا کہ تم میرے بھیڑوں کو چرا تو چٹان پر میں اپنی کلیشیاں ستھابت کروں گا اور سب سے بڑی جمعہ داری یہشو مسیح نے پترس کے کنگوں پر دے دی دوستو میں آپ سے کہنا چاہوں گا اسی فرقار سے پربو کے پاس آپ کے لیے بھی ایک اور یوزنہ ہے وہ آپ کے لیے بھی اسی فرقار ایک اور یوزنہ بنائے ہوئے ہیں کہ یدی آپ ایک یوزنہ میں اسفل بھی ہو جاتے ہیں بطرس کی طرح جس پرکار بطرس ایک یوزنہ میں اسفل ہو گیا پرندو فرمیشن نے پھر سے اس کے لئے ایک اور یوزنہ بنائی اور ایک اور یوزنہ اس کے سامنے رکھی اسی پرکار یدی آج آپ بھی کسی یوزنہ میں اسفل ہو گئے ہیں جو بربو آپ کے جیون سے چاہتے تھے وہ آپ نہیں کر پائے اور اس یوزنہ میں آپ اسفل ہو گئے رندو میں آپ سے کہنا چاہوں گا پربیش مصیح کے پاس آپ کے لئے ایک اور یوزنا ہے وہ بہت جلدی آپ کا اس یوزنا کو پرکٹ کریں گے آپ نراث نہ ہوئیں آپ پربیش مصیح مزیح مجھے اپنی یوزنا بتا مجھے اپنی یوزنا بتا پربو اور مجھے اپنی یوزنا کے تحت میرے جیون میں چلا تو پربیش مصیح آپ کو اس کی یوزنا کے تحت آپ کے جیون میں چلائیں گے وہ آپ کی سہائتہ کریں گے پربیشو مسیح آپ سے پوچھتے ہیں پربیشو مسیح آپ سے کہتے ہیں کیا تم اس سے فریم کرتا ہے تو اسفن تو ہو گیا ہے تو نراسہ میں تو ہے پر کیا تم اس سے فریم کرتا ہے یدی آپ اس سے فریم کرتے ہیں یدی آپ اس پر بشواش کرتے ہیں یدی آپ اس پر دھنوسہ رکھتے ہیں تو پربیشو مسیح کے پاس آپ کے لئے ایک اور یوزنہ ہے اور وہ اس یوزنہ کو آپ پر بہت جلدی پرکٹ کریں گے اور اس یوزنہ کے تحت تو آپ پربو کی مہمہ کرنے پائیں گے اور بہت آگے آپ کو بڑھیں گے اس لئے آپ مراز نہ ہوئیں آپ اداشت نہ ہوئیں آپ اپنے ہمت کو نہ ہاریں پربو پر بھروسہ کے وہ پھر سے آپ کو اٹھائے گا اور پھر سے آپ کو چلائے گا وہ اسی لئے آیا تاکہ گرتے ہوں کو اٹھائے سو میں آپ سے کہنا چاہوں گا پربو یہ شمسی کے پاس آپ کے لئے بہت ساری یوزنائیں ہیں کوئی ایک یوزنائیں نہیں ہیں بلکہ بہت ساری یوزنائیں ہیں اگر آپ اصفت بھی ہو جاتے ہیں ایک یوزنائیں اس کے پاس آپ کے لئے پھر سے ایک نئی یوزنائیں ہوگی میرے دوستوں اس لئے آپ اس پر بھروسہ رکھیں اس پر بھروسہ کریں وہ آپ کی سہائتہ کرے گا وہ آپ کو نراث نہیں ہونے دے گا وہ آپ کی مدد کرے گا سو پربو یہ شمسی کے نام میں آمین